لاہورد میں پی ایس ایل کی تیموں کی مومنٹ کے باعث ڈائیورجنز لگا دی گئیں ڈیویس چوک، آداری چوک، لارنس روڈ، کرتبہ چوک، مول روڈ، الہمرا چوک سے ڈائیورجن لگائے گئیں انڈر پاس، شیر پاو چوک، منی مارکیٹ، مین مارکیٹ سے ڈائیورجن لگائے گئیں شہری دوپہر اور شام کو فیروسپو روڈ اور کنال روڈ پر سفر سے گریز کریں روڈز کی بندش کے باعث، شہر میں ٹرافک نظام متاثر، جیل روڈ، مول روڈ پر گاریوں کی لمبی کتارے لگ گئیں سی ٹی او کا کذافی سٹیڈیم کا دورہ، ٹیموں کے روڈ پر ٹرافک انتظامات کا جائزہ لیا کرونا کے محرک وار تھم نہ سکے مزید چھ شہری وائرس کا شکار ہو کر چل بسے چوبیس گھنٹوں میں سات سو تین تیس نائے مریضوں کی تصدیق مضبط کیسز کی شرعہ گیارہ فیصد ریکارڈ کی گئی گورنر چودری محمد سرور اور گوہر ایجاز کا اسبیکستان کے شہر بخارہ کا دورہ اہم شخصیات کے ساتھ ملاقات ہیں، تاتما گروپ کے فواد مختار بھی ہمرا تھے چودری سرور اور گوہر ایجاز نے بخارہ کے تاریخی مقامات کا بھی دورہ کیا گوہر ایجاز کی تاریخی ورسوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کی تاریخ کہا تاریخی ورسے ہی ملک کی پہچران ہوتے ہیں سوئی ناردھرن گیس کمپنی کے نسکاری کامل شروع حکومت نے کمپنی کے ٹرانسویشن سسٹم کو آؤٹس سورس کرنے کا فیصلہ کر لیا سنتی اور کمرشل سارفین پرائیوٹ کمپنیوں سے براہ راست گیس خرید سکیں گے دونوں پارٹیز کے درمیان بلنگ اور ٹرانسویشن کا معاہدہ تیپ آ گیا پرائیوٹ سیکٹر سے گیس خریداری سے وفاقی حکومت اور کمپنی پر بورس ختم ہو جائے پپ جی گیم کی وجہ سے قتل پور تشدد کارلائیوں میں اضافہ پولس کا پپ جی گیم کو ایک بار پھر بین کروانے کا فیصلہ آئی جی نے میکمائی داخلہ کو پی ٹی اے کے ساتھ معاملہ اٹھانے کا مراسلہ بھیجوا دیا مراسلے میں نوجوان کی جانب سے خاندان کے چار افراد کو قتل کرنے کے واقعے کا ذکر کیا گیا پنجاب حکومت کا صوبے کے ہر شہر کو خوبصورت بنانے کا پروگرام تمام شہروں کے بناو سنگھار پر نو عرب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہر ڈیویزن کے کمیشنر کو فی کا سیکھ عرب روپے کا بجٹ دیا جائے گا میکمائی ہاؤزنگ نے پلان تیار کر کے حتمی منظوری کے لیے حکومت کو پیش کر دیا لاہور ائرپورٹ مرکزی رنوے کی مرمت کا آخری مرحلہ تیاروں کی سیفٹی کے لیے ہیوی مشنری پر مارکنگ لائٹس لگا دی گئیں پائلٹس کو سیکنڈری رنوے پر لینڈنگ اور ٹیک آف کی ہدایت سیول اوییشن ائر لائنز انتظامیاں کو ایڈوائزری جاری کر دیا لاہور سے کراسی کے درمیان چلنے والی پہلی وی وی آئی پی ٹرین بن ریلوے انتظامیاں نے جناہ ایکسپریس کو مستقل طور پر بند کر دیا پہلی وی وی آئی پی ٹرین جناہ ایکسپریس کا افتر تھا اکتیس مارس دو ہزار انیس کو ہوا ٹرین میں مسافروں کو فوڈ بیڈنگ اور ناشتہ فراہم کیا جاتا تھا جبکہ بیجلی کی قیمت میں اضافے سے اورنج لائن ٹرین بھی متاثر ہونے لگی ٹیپا کو ایجنسی سے آتھارٹی بنانے کی تیاریاں شروع ایجنسی کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ٹیپا لاہور اور دیگر شہروں میں ٹرانسپورٹ کے مسائل پر تجاویز دے گی ٹرانسپورٹیشن، پارکنگ ایشوز اور روڈ انفرسٹرکچر کی پلاننگ کی جا سکے گی ٹیپا کو آتھارٹی بنانے کا گورننگ باڈی سے منظوری کے لیے ورکنگ پیپر ارسا والدین کو بے فارم کے جھنجڑ سے نزات مل گئی اب بے فارم کے بغیر ہی بچوں کو سکولوں میں داخل کروایا جا سکے گا اس سے قابل بغیر بے فارم داخلے پر پابندی آئیت کی گئی تھی سی ایو ایڈوکیشن کہتے ہیں داخلہ مہند کامیاب بنانے کے لیے فیصلہ تبدیل کیا بے فارم بعد میں کسی بھی وقت جمع کروایا جا سکتا ہونڈا بائٹس کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ میکلوڈ روڈ پر موٹر سائیکل ڈیلرز نے ہونڈا بائٹس کی فروغت روگ دی ڈیلرز سیری سیمیٹی اور ہونڈا بانٹو فائف پر پانچ سے آٹھ ہزار روپے تک آن طلب کرنے لگے خریدار بائٹس کو آن کی شکل میں اضافی رقم دینے پر مضبوط خریداروں نے آن کی وصولی زیادتی کراتے سیکیٹیریٹ کے سامنے اسادزہ کا دھرنا پیسرے روز بھی جاری حکومتی نمائندہ مذاکرات کے لیے نہ پہنچا ساتھ ماہ سے تنخواہ نہیں ملی حکومت تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ پچھلی تنخواہیں بھی ادا کرے مظاہرین کا مطالبہ دھرنے کے باعث ٹرافک کا نظام بری طرح متاثر ایم ایو کالیج چاک سے سیکیٹیریٹ دونوں اطراف ڈائیورشن لگا دی گئے جنرل ہسپتال میں ہیلتھ سپورٹ سٹاف کو کرونا آلاؤنس نہ ملا سٹاف کا آلاؤنس کے لیے افزاز ریان نرسز ایسوسییشن کی بھی شرکر دن رات کرونا وارڈ میں کام کیا لیکن کوئی آلاؤنس نہیں ملا مظاہرین کا آلاؤنس دینے کا مطالبہ جبکہ پرنسیپل پروفیسر الفرید زفر کہتے ہیں دو سو آٹھ ڈاکٹرز اور نرسز کو ایک کروڑ ٹین تالیس لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد کرونا فنڈز ادا کر دیے گئے مزید اٹھانویں نرسز اور ساٹھ پیرامیڈکس کو کرونا آلاؤنس کے لیے استفارشات بھجوا دی گئیں فنڈز اجراہ ہونے پر باقاعدہ آدائیگیاں کی جائیں ایل ڈی اے کافیروسپور روڈ پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن حلیب فیکٹری کا زیر تعمیر غیر قانونی دفتر مسمار شمہ سٹاپ سے ملحقہ غیر قانونی شادی ہال بھی مسمار جبکہ منظور شدہ نقشے کی خلاف ورزی پر امارت کا فرنڈ سٹرکچر مسمار اور غیر قانونی کمرشیلائزیشن کی بنا پر پراپٹی نمبر چھے پانچ نو سمن آباد کو سربو مہر کر دیا گیا جی او آر میں ججز کی سرکاری رہائشگاہوں کیلئے سپلیمنٹری گرانٹ منظور ریجسٹرار ہائی کوٹ نے ججز کی سرکاری رہائشگاہوں کیلئے پنچ مانگے تھے پنجاب حکومت نے تین کروڑ بیس لاکھ کی سپلیمنٹری گرانٹ دینے کی منظوری دی میک میں معاصلات و تعمیرات رہائشگاہوں کی تذہین و آرائش اور دیگر تعمیراتی کام کرے گا سکولوں میں ختم نبوت سے متعلق آیا تا حدیث کی فلکسز آویزہ کرنا لازم قرار پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور ہونے کے بعد فیصلے کا اطلاق کیا گیا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آتھارٹیز کو مرحصلہ جاری کر دیا طلاق کی شرح میں اضافے پر پنجاب حکومت کا اقدام اسسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو چیئرمنٹ یونین کانسل کے اختیارات دینے کا فیصلہ کر لیا اسسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اپنے علاقے میں دائر ہونے والی طلاق کے کیسز کی سماد کریں گے میکمی بلدیات نے اسمبلی منظوری کے لیے وزیرعالہ کو ارسال کر دی پولیس کے شہدہ کے ورسہ کو شہید پیکس فراہم کرنے کا فیصلہ تحریک لبیگ کے مارش میں شہید پولیس اہلکاروں کے ورسہ کو بھی پیکس ملے گا شہید صاحب کانسٹیبلان اور چھے ای ایس آئیس کے ورسہ کو پانس کروڑ اسی لاکھ ادا کیے جائیں گے پولیس مقابلوں میں شہید لاہور کے ایک پنجاب کے ساتھ ملازمین کو بھی فنڈ جاری کرنے کا حکم آئی جی کی بھیجوائی سمری کابینہ کمیٹی نے منظور کر کے عمل درامت کی ہدایت کر ڈی جی اینٹی کرپشن کی زیر صدارت محکمے کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ریزلن ڈائریکٹرز ڈائریکٹر ایڈمیر رانا عثمان ڈائریکٹر لیگر رانا انور ڈائریکٹر لاہوریزن ڈاکٹر فیصل سلیم اور دیگر افسران کی شرکت ڈی جی گوہر نفیس نے ریجنل ڈائریکٹرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا بدلنان سرکاری ملازمین کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت نیب لاہور کی ڈی جی پی آر کے سابق ڈائریکٹر عبدالمجید شاہد کے خلاف تحقیقات مکمل تین عرب سے زائد احساسے ظاہر کر رکھے ہیں ٹیکس دیتے ہیں کرپشن کا کوئی چارج نہیں نیب تین مرتبہ آدم شواہد پر انکواری کلوز کر چکا نا جانے چوتھی مرتبہ انکواری کیوں کی جا رہی ہے بلال یاسین پر قاتلانہ حملے کا کیس دو ملزمان زمانت کرانے انصداد دہشتگردی عدالت پہنچ گئے ملزم میاہ حامد محمود میاہ صد حامد نے عبوری درخواستے زمانت دائر کی عدالت نے دونوں ملزمان کی عبوری زمانت 18 فروری تک منظور کر دی پیراگان ہاؤزنگ سوسائیٹی کیس خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق احتساب عدالت پیش آزری کے بعد خواجہ برادران کو جانے کی اجازت سماد کچھ دیر کے لیے ملتبی نیب کے گواہان کے بیانات کلم بن کیے جائیں گے گاڑی کے گئر باکس کا کام ٹھیک نہ کرنے دو لاکھ کا بلوصول کرنے کا کیس ملک عمران آٹو ملتان روڈ کے مالک کے خلاف تین لاکھ پچاس ہزار کی دگری جاری ساریف عدالت کے جج وسیم افزل نے دگری جاری کی دسمبر کے بعد اب تک پنجاب کابینہ کا کوئی ازلاس نہ ہوا بائی ازلاس نہ ہونے سے ستر ایجنڈے زیر التوا محکموں کے زیر التوا ایجنڈوں کے باعث کام روک گیا کارکردگی متاثر ہونے لگی سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت نحساز آصف علی زرداری کے ذاتی معالض لاہور پہنس گئے طبیعت نحسازی کے باعث آز کی تمام مصروفیات منسوخ کر دی گئے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے نکات کے لیے تیاریاں جاری صبحی الیکشن کمیشنر اور سیکچوی بلدیات ڈاکٹر نعیم رعوف کے درمیان ملاقات بلدیاتی الیکشن کے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ بلدیاتی حد بنیوں اور الیکشن پروسس کو حتمی شکل دی گئے کنٹرونمنٹ بورڈ کی سب سے بڑی وارڈ کا انتخابی دنگل سج گیا وارڈ سیمن میں سولہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ تحریک انصاف مون لیگ جماعت اسلامی کے امیدوار مد مقابل وارڈ نمبر سیون کے پچاس ہزار نو سو پینٹیس رجسٹر ووٹر حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے زمین انتخاب کے لیے تیس پولنگ سٹیشن انہتر پولنگ بوت قائم کیے گا پاکستان اوبر سیز کمیونٹی گلوبل پاکستان چپٹر کا ازلاس صدر پاکستان چپٹر آمی رفیق قریشی سینئر نائب صدر پاکستان چپٹر کامران ملک صدر زلالہ اور امجد اقبال سامی دیگر اوہدہ داران کی شرکت ازلاس میں پاکستان اوبر سیز کمیونٹی گلوبل کی ملک بھر میں تنظیم سازی کے حوالے سے لاحے عمل تیار کیا گیا سیاہت کے فروغ کے لیے گورنمنٹ گریجویٹ کالیج سمنہ باگ میں سیمینار سیمینار کا انکار ٹی ڈی سی وی کے اشتراک سے کیا گیا بیگم گورنہ پروین سرور کی بطور مہمانے خصوصی شرکت ڈیریکٹر کالیج جنز محمد سلیمان ڈیریکٹر بجٹ اینڈ پلینننگ سب در ملک پرنسیپل کالیج پروفیسر ڈاکٹر حلیمہ اور دیگر کی شرکت بیگم گورنہ پروین سرور نے سیمینار سے خطاب کیا اور کمیشنر کی زیر صدارت پی ایس ایل میرسز کے لیے آلہ سطحی ازلاس ڈی سی کے انتظامات ایس ایس پی آپریشن کے حفاظتی اقدامات پر گریفنگ پونٹرنگ اور کنٹرول روم ٹریفک انتظامات کبھی جائزہ کمیشنر کی سٹیڈیم کے گرد روٹس پر لائٹس کی تنصیب چیک کرنے کی ہدایت